ملاوٹ کی خبریں اکثر آتی رہتی ہیں لیکن اب ادرک سے بھی سافدھان ہونے کی ضرورت پڑ گئی ہے اسے تیجاب سے ساف کیا جا رہا ہے جو اسے جان لیوہ بھی بنا سکتا ہے دیکھئے خاص رپورٹ ادرک کی یہ چمک دیکھ کر اگر آپ اسے خریدتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ادرک نہیں زہر خرید رہے ہوں دیش کی سب سے بڑی سبزی منڈی آزادپور منڈی کے آس پاس چھے گوداموں پر چھاپے مار کر دلی پرشاسن نے قریب ساڑھے چار سو لیٹر تیزاب پکڑا ہے جس سے ادرک کو دھو کر چمکانے کا کام چل رہا تھا ادرک کی صفائی جو ہے وہ تیزاب سے کی جا رہی تھی یہ وہی تیزاب ہے جو آپ یہ مانگے چلیں جو جلا دیتا ہے وہی تیزاب جو ہے اس تیزاب سے یہاں پر یہ جگہ ہے کہ یہاں پر بڑے پیمانے پر تیزاب سے ادرک کو ڈالا جاتا تھا جو بھدی یا پھر جو تھوڑی ویسے دیکھنے والی ادرک ہوتی جو اچھی نہیں دیکھتی ہے اس کو یہاں پر ڈالا جاتا تھا ایک بار آپ کو تھوڑا سا ادھارن دکھاتا ہوں کہ جیسے کی یہ ہوتی ہے کچھی ادرک اس کو بولتے ہیں آپ بازار میں جائیں گے اس کا دام جو ہے آپ کو کم ملے گا کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت زیادہ اچھی نہیں دیکھتی ہے اس لیے یہ کچھی ادرک ہوتی ہے اسی پر جب تیزاب ڈالتے ہیں تیزاب ڈال کر اور اس کو دھویا جاتا ہے تو اس طرح کا جب آپ بازار میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ادرک دیکھ رہی ہے تو اگلی بار جب آپ جب جائیں بازار میں خریدنے کے لیے تو یہ دھیان رکھیں کہ یہ جو چمک رہی ہے نا ادرک یہ جو ہے آپ کے لئے زہر ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی صفائی جو ہے وہ تیزاب سے کی جا رہی ہے تیزاب آپ سمجھیں لیجئے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایک لیٹر تیزاب سے قریب چار سو کلو ادرک دھو کر چمکا دی جاتی ہے تیزاب سے دھونے سے اس کے اوپر کا بھدہ حصہ یا چھلکا نکل جاتا ہے اور ادرک چمکنے لگتا ہے ادرک کے اوپر تیزاب کا چھلکا ہو کے جاتا ہے اچھا اور پھر پھر کیا کرتے ہیں پھر پانی مار کے سف لائیہ کرتے ہیں اچھا ادرک کے اوپر پانی پہلے تیزاب ڈالا جاتا ہے ادرک کے اوپر پہلے تیزاب ڈالا جاتا ہے اور پھر پانی سے اس کو صاف کر دیتے ہیں یہ جو دستانے ہیں یہ استعمال کے جاتے ہیں اس کے اندر اور یہ بھی جو ہیں ایک سمیہ آتا ہے جب تیزاب جو ہے اس کو بھی کار دیتا ہے اور یہاں پر جو ہے بورویل بھی لگائی گئی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دللی کے اندر جو بورویل ہے وہ بھی illegal ہے تو یہ بورویل بھی سیل کی گئی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بہت ہائی پریشر کا جو ہے پانی چاہیے ہوتا ہے اور اس پانی سے یعنی کہ جب ادرک کے اوپر آپ تیزاب ڈال دیتے ہیں تو بہت تیری سے پانی آتا ہے تو اس کے اوپر کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے ادرک کے عارتی کہتے ہیں وہ ادرک صحیح سلامت بیشتے ہیں لیکن آگے جا کر ان کو تیزاب سے دھویا جاتا ہے جس سے وہ اونچے دام پر بکتی ہے کچھ دللی سے باہر کے ہیں کچھ دللی سے بیہار سے پروانچل کے آدمی ہیں جو شروپ نگر مکنپور حیدرپور شالمر گاو کے اندر ہم سے ادرک لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ادرک کے اوپر وہ کیمیکل سے دھوکے ان کو الگ الگ پوری دللی کے اندر آٹ آف دللی پنجاب جمہو کشمیر تک اس کو سپلائی کرتے ہیں ان کے اوپر لکھنا ہے پہرے داری کرنے چیئے ہم لوگوں نے ڈی سی پی کو لکھا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ابھی تک ایسا چمچماتا ادرک یا خوبصورت زہر آزاد پور منڈی میں خوب دکھ رہا ہے دکٹر بتاتے ہیں کہ اگر بہت لمبے سمیں تک اس کو اگر آپ نے کھایا تو کینسر تک ہو سکتا ہے ادرک میں ایسیڈ کی ماترہ بہت زیادہ ہے تو اس میں ہے کہ رنکلی جلدی سمٹم جائے کسی ڈیٹی ہوئے بہت کرونک یوز کرنے سے بہت زیادہ دین تر یوز کیا جا رہا ہے بہت دیکرنٹ آرہا ہے اس کا کار ہے کہ سب ایسیڈ سے ہی دویا ہو آرہا ہے تجا کے ایسیڈیٹی کی سمٹم ہو سکتے ہیں انٹیسٹائنل اف سکسن بھی ہو سکتے ہیں جو کرونک ایسیڈیٹی میں ہو سکتے ہیں جانکار بتاتے ہیں کہ ملاوٹ کے خلاف قانون تو ہے لیکن اتنا ڈھیلا کی کسی کام کا نہیں یہ کیسے پروف کرو گیا تو آج یہ جو قانون ہے یہ ایڈالکریشن ملاوٹ کھوروں کے لیے ایک کھلی چھٹی ہے کہ بھی جیسے مرجی کرو لاکھوں روپے کماؤ اور سیکروں دیکھے جرمانہ دیکھے چھوٹ جاؤ ایک طرف سوال یہ ہے کہ ساڑھے چار سو لیٹر تیزاب آیا کہاں سے اس کے لیے ضرور سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنگ کا اولنگن کیا گیا وہیں ملاوٹ کھوروں کے لیے قانون اتنا ڈھیلا ہے کہ وہ آسانی سے پکڑے نہیں جائیں گے پکڑے بھی گئے تو پچاس ہزار روپے سے زیادہ ضرمانہ نہیں لگے گا ڈلی کے ازاد پرمنڈی سے شرط شرما انڈیٹیو میڈیا